بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے علاقے میں تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے یہ کہ عرصد شریف شہید کی والدہ صاحبہ کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی گئی ہے کہ اس کی سمات کے حوالے سے ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں لیکن اس سمات کے دوران ہی یہ جو درخواست تھی وہ دی گئی اس درخواست کی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ اس درخواست میں انہوں نے کچھ نام جو ہے وہ دیئے ہیں کہ ان کے اگینسٹ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جانی چاہیے کچھ نام جو ہیں وہ انہوں نے نامزد کیے ہیں اور ان ناموں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کا نام بھی جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ بھی مزید کچھ جنرلز کے نام اس میں موجود ہیں یہ معاملہ کے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں دوسرے نمبر پر رانہ سناؤلہ کیسے سپریم کورٹ میں برے آج فسے ہیں رانہ سناؤلہ جو کہ گزشتہ سماعت میں بھی اٹارنی جنرل نے جب یہ کہا تھا کہ رانہ سناؤلہ رپورٹ کو دیکھیں گے جو کہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ تھی اور پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں ہم دائر کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے ہم پیش کریں گے سپریم کورٹ نے اس پر بھی کہا تھا کہ انہوں نے کیا کوئی اس پر تبدیلی کرنی ہے جو پہلے وہ دیکھیں گے اور پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ رپورٹ لے کر آئیں گے لیکن ناظرین یہ جو ایک غلط بیانی آپ اس کو کہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ کے رانہ سناؤلہ کی جانب سے یہ جو رپورٹ تھی وہ آلریڈی دیکھی جا چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ سپریم کورٹ میں کہا گیا یہ کیا معاملہ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ناظرین آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کی جانب سے بڑا ایک اہم وزٹ کیا گیا ہے اور اس وزٹ میں انہوں نے کچھ چیزیں کہیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی تحصیلات آج کی علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین جو ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے از خود نوٹس کی کیس کی آج سمات ہوئی ہے اس میں ارشد شریف شہید کی جو والدہ ہیں ان کی جانب سے رپورٹ یا درخواست جو ہے جو ہے وہ عدالت میں دی گئی ہے اور اس درخواست میں کچھ نام ان کی جانب سے دیئے گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مقدمے میں کچھ یہ نام ہے جو کہ میں نامزد کرنا چاہتی ہوں اس میں ناظرین جو کچھ نام ہیں سب سے پہلے تو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کا جو نام ہے وہ اس میں موجود ہے اور اس کو انفارچونیٹ کہیں یا جو بھی کہیں بارحال دوسرے نمبر پر جو نام اس درخواست میں ان کی جانب سے دیا گیا ہے اس میں انہوں نے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کا جو نام ہے وہ نامزد کیا ہے پھر اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر میجر جنرل فیسر نصیر جو ہیں ان کا نام بھی انہوں نے شامل کیا پلس دو برگیڈیرز کے نام بھی اس میں شامل ہیں سب سے پہلے تو برگیڈیر شفیق جو ہیں ان کا نام پھر اس کے بعد برگیڈیر فہیم رضا جو ہیں ان کا نام اور پھر اس کے علاوہ دو کرنلز ہیں ان کا نام بھی ہے اور ان میں کرنل رزوان اور کرنل نومان جو ہیں ان کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ خرم اور وقار جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے لیکن جو امین جو امپورٹنٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا برحال خرم احمد اور وقار احمد جو دو بھائی ہیں ان کے نام بھی اس درخواست میں آج عرشت شریف صاحبہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اوپن کورٹ میں ہیرنگ چل رہی تھی اور اسی ہیرنگ کے دوران جب وہ روسترم پر آئی اور انہوں نے یہ جو درخواست تھی تین صفحوں پر مشتمل یہ درخواست تھی اور اس میں چیف جسٹس سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ کچھ نام ہے یا یہ کچھ رپورٹ ہے جو وہ دینا چاہتی ہیں اور اس میں انہوں نے یہ جو سارے نام ہیں وہ نامزد کی ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درج ہونا چاہیے یہ ان کی جانب سے درخواست تھی اس میں میں ایک چیز بھی واضح کرتا چلوں کہ ایف ای آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے اس مقدمے کی کل سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں حکم دیا تھا اس کے بعد ہی یہ ایف ای آر درج ہوئی اور ایف ای آر درج ہونے کے بعد جو اس کی رپورٹ تھی وہ بھی کورٹ کو بتا دی گئی یہ ایف ای آر آپ کے حکم پر ہم نے درج کر لی ہے لیکن اس میں ہوا یہ کہ مدعیت میں پولیس نے اپنی ہی مدعیت میں تھانا رمنا ایسا چوہ نے جو ہے وہ اس پر درج کی ان کی والدہ کی مدعیت میں یہ درخواست درج نہیں کی گئی اور کل بھی ان کا موقف سامنے آیا تھا ان کی والدہ کا کہ میری مدعیت میں یہ درخواست درج ہونی چاہیے لیکن آج ہیرنگ کے دوران ایف ای آر کا ذکر نہیں ہوا کہ وہ جو ایف ای آر تھی وہ چونکہ پولیس کی مدعیت میں تھی تو یہ کوئی استعداد سامنے نہیں آئی ان کی فیملی کی جانب سے یا ان کی والدہ کی جانب سے کہ ان کی مدعیت میں جو ایف ای آر ہے وہ درج ہونی چاہیے برحال آج ایک اور جو ہے وہ چیز ہوئی کورٹ میں وہ یہ کہ عرشت شریف صاحبہ کی والدہ کو جو وکیل ریپرزنٹ کر رہے تھے یا جنہوں نے ریپرزنٹ آپ کہیں کہ کرنا تھا ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آج کورٹ میں ان کو انہوں نے دھی بھی کورٹ میں تو زرسی بات ہے اس کے اوپر جو وکیل ہیں انہوں نے جا کر تو آگے زرسی بات ہے کیس کو مزید پرسیو جو ہے وہ کرنا تھا ریزنز تو انہوں نے کوئی نہیں بتائی لیکن زرسی بات ہے غالبا یہی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کیس سے لہدہ ہوئے یا انہوں نے اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ آگے لے کر نہیں چلے بہرحال اس کے اوپر قانون کے مطابق چیف جسٹس اس نے کہا کہ جو حکومت ہے قانون کے مطابق اس ماملے کی جو تحقیقات ہیں وہ کرے تو بہرحال یہ وہ ایک اہم خبر تھی آپ کو میڈیا میں بھی خیر یہ کہیں نظر بھی نہیں آئے گی لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر تھا اور ان کی جو والدہ کا موقف ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے تو یہ ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی دوسرے نمبر پر ناظرین رانا سناولہ جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں کچھ جو ہے وہ پھس چکے ہیں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کورٹ میں جمع کرائیں گے جس پر عدالت نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا رانا سناولہ نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے جو پہلے وہ رپورٹ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد عدالت میں پیش کریں گے آپ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں تو یہ جو ان کا موقف تھا اس کے برعکس رانا سناولہ کو جو موقف ہے وہ رہا ہے یکم دسمبر کو رانہ سناؤلہ کے حوالے سے ایک یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ یکم دسمبر کو رانہ سناؤلہ نے یہ کہا تھا کہ ارشد شریف کے حوالے سے یہ ایفیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ تیار ہوئی ہے اس ریپورٹ کو وہ دیکھ چکے ہیں اور اس کے چند نقات پر ان کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ بھی کی جا چکی ہے لیکن اٹانی جنرل کی جانب سے اس سے برعکس عدالت میں جو موقف ہے وہ دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر قانون نے ابھی ریپورٹ جو ہے وہ دیکھنی ہے تو بہرحال یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے رانہ سناؤلہ کی اے آر وائی کی جانب سے یہ جو خبر ہے وہ بھی دی گئی ہے کہ رانہ سناؤلہ نے یکم دسمبر کو یہ کہا تھا کہ ریپورٹ میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ تفتیشی ریپورٹ نہیں ہے یہ حتمی نتائج جو ہے وہ نہیں ہے یہ جس جو ہے وہ اس میں کچھ فیکٹس کہہ لیں یا کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس ریپورٹ میں جو ہے وہ کہی گئی ہیں تو وہ ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں تو بارحال مدہ اصل میں یہ ہے کہ اگر رانہ سناؤلہ کو فس دسمبر کو ہی یہ جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ کے حوالے سے پتہ چل گیا تھا انہوں نے اس کی کچھ چیزیں دیکھ بھی لی تھی اور اس پر ان کو بریف بھی کیا گیا تھا تو پھر کورٹ میں یہ کیوں کہا گیا کہ رانہ سناؤلہ نے ابھی ریپورٹ نہیں دیکھی اور ہمیں وقت دیا جائے کیونکہ یہ جو ریپورٹ تھی آج چیف جسٹ صاحب نے بھی کہا کہ رات کو ایک بجے ان تک پہنچی حالانکہ اس حوالے سے جو خبر تھی آج صبح راؤنڈ آباوٹ دس بجے کے قریب جو ہے وہ یہ سامنے آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریپورٹ جمع کر دی گئی ہے برحال چیف جسٹس نے یہ کہا کہ رات کو ایک بجے ان کو یہ جو ریپورٹ ہے وہ ملی ہے اس کا مطلب ہے کل رات کو ہی یہ ریپورٹ جمع ہوئی اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس تک یہ جو ریپورٹ ہے وہ پہنچائی گی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ج ریپورٹ ہے ساری وہ ریڈ آؤٹ کی تو برحال آج میں حکم تو یہی ہے کہ ایک نئی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ بنائی جائے اور کل ایکسپائٹس کے اوپر یہ ٹیم ہو اور کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سارے جو نام ہیں وہ ان کو دیے جائیں کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی اس حوالے سے بھی ڈیٹیر آپ تک میں پہنچ جاؤں گا آخر بناظرین آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کی جانب سے کراچی کا دورہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جہاں پر انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے اور فاتح خانی بھی کی آرمی چیف نے کوارٹر ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں آپریشن سیکیورٹی اور دیگر متلقہ امور اور سلاب متاثرہ علاقوں پر سیول انتظامیہ کو دی گئی معاملت پر بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے سندھ میں سلاب کے دوران فوج اور رینجرز کی کرکرتگی کو سراہا انہوں نے کراچی میں محفوظ ماحول برقرار رکھنے کے لیے فارمیشن اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تعریف بھی کی آرمی چیف کی کراچی آمد پر کور کمانڈر لیفٹنن جنرل محمد سعید نے ان کا استقبال کیا تو یہ ناظرین آرمی چیف کا امپورٹنٹ ویزٹ تھا 29 تاریخ کو ان کی نیو اپائیمنٹ ہوئی اور اس کے بعد جو انیشل دورے ہوتے ہیں ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دو تین جگہوں پر ان کی جانب سے دورہ کیا گیا اور آج جو ہے وہ انہوں نے کراچی کا دورہ کیا اور وہاں پر مزار قائد پر بھی وہ پہنچے اور وہاں پر بھی انہوں نے حاضری دی تو یہ ناظرین آج کی عام تین ڈیٹیلز تھیں سوالیں سمجھیں جو بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ